سپیکر قوم اسمبلی کا آئی جی اسلام آباد کو تمام گرفتار ارکان رہا کرنے کا حکم سپیکر نے آئی جی اسلام آباد سے تمام واقعات کی ریپورٹ طلب کر دی ہے اہم خبر سب کو کہہ کریں سپیکر قوم اسمبلی کا آئی جی اسلام آباد کو تمام گرفتار ارکان رہا کرنے کا حکم سپیکر نے آئی جی اسلام آباد سے تمام واقعات کی ریپورٹ بھی طلب کر دی آیا صادق نے کہا کہ اپنے میمبران کی تزلیل کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کل جن ارکان کو بھی گرفتار کیا ہے ان کو ریہا کیا جائے یہ احکامات جاری کیے گئے سپیکر قومی اسمبلی کے جانب سے اسے قبل سپیکر قومی اسمبلی نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا تھا اور ان کو طلب کرنے کے بعد اب تمام گرفتار ارکان کو ریہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور سپیکر نے آئی جی اسلام آباد سے تمام واقعات کی ریپورٹ بھی طلب کر دی آیا صادق نے کہا کہ اپنے ممبران کی تظلیل میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا تفصیلات جانیں گے یاسر ملک ہمیں اے ساتھ موجود ہیں یاسر اپ سے کچھ دے قبل سپیکر قومی اسمبلی کو طلب کیا گیا تھا اور اب یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ ان کو ریہا کر دیا جائے مزید کیا ان کی جانب سے کہا گیا دیکھیں سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کے سامنے جو ہیں وہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے ہیں اور آئی جی اسلام آباد سے جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ سپیکر آیاز صادق کی جانب سے طلب کی گئی ہے اور اس کے ساتھ سپیکر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ممران قومی اسمبلی ہیں یہ ان کے ممران ہیں اور وہ ہاؤس آف دی کسٹوڈین ہیں اور کسی صورت بھی جو ان کی تظلیل ہوئی ہے وہ سپیکر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اس کے ساتھ سپیکر قومی اسمبلی نے آئی جی اسلام آباد کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ فوری طور پر جو ممران جن کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور سپیکر قومی اسمبلی اس حوالے سے جو پروڈیکشن آرڈر ہیں وہ بھی جاری کر رہے ہیں اور سپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جو ممران گرفتار ہوئے ہیں ان کی تفصیلات بھی آج کے روز ہی آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ سپیکر آفیس میں جمع کروائیں گے کہ کون سے ایم این ایز ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممران آج قومی اسمبلی میں موجود تھے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ بہت سے ممران ایسے ہیں جن کا نام ایف ای آر میں نہیں تھا اور ان کو بھی سبح جو ہے وہ یہاں سے قومی اسمبلی کے آہاتے سے گرفتار کیا ہے پولیس میں تو سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تمام گرفتار ہونے والے پاکستان تحریک انصاف یاسر ملک بہت شکریہ آپ کا